این اے ایک سو آٹھ کا زمنی الیکشن عمران خان کے کاغذات منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری الیکشن اپلٹ ریبنل نے اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا ہے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی ملک اشرف جی بلکل لاہور ہائی کڑ کے جسٹس شاد وحید جو کہ الیکشن اپلٹ ریبنل پر مشتمل تھے اور جسٹس شاد وحید پر مشتمل الیکشن اپلٹ ریبنل نے امران خان کی اپیل پر دو سفات کا یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں الیکشن اپلٹ ریبنل نے قرار دیا ہے کہ الیکشن اپلٹ ریبنل نے امران خان کا نام امید وران کی فریس میں شامل کرے یہ حکم دیا گیا ہے اور مزید یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریٹینرز افسر کا امران خان کے کاغذات محسد کرنے کا فیصلہ غلط تھا مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریٹینرز افسر کا فیصلہ قرضم کر کے امران خان کے کاغذات نامزندی منظور کیا جاتے ہیں اور قیمتی شیعہ کی تفصیل فرام نہ کرنے کے بنیاد بنا کر اساسوں کی تفصیل کو غلط یا نامکمل قرار نہیں دیا جا سکتا مزید اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس قانونی نکتے کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی ریٹینرز افسر کا کاغذات نامزندی مستدھ کرنا نہیں کر سکتا الیکشن اپلیٹ ٹیوبنن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ تحقیقات کے بغیر امیدوار کے احساسوں کے غلط یا نامکمل ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امران خان یہ جو اپیل تھی اس میں یہ امران خان کی جانب سے دیر کی گئی تھی جس میں امران خان نے حلقہ انہائی سوار سے اپنے اکتاب جاتے نامزندگی مستدھ کرنے کے خلاف الیکشن اپلیٹ ٹیوبنن میں اپیل کی تھی جی بہت شکریہ ملک شرف